صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز پہ کیسے ایک بال برابر پیچھے آٹ سکتے ہیں لگا دو پابندیاں کاؤکم لورانی پہ پابندی لگا دو آمر لیاقت پہ پابندی لگا دو مجھ میں بھی نوٹس یاری کیا تھا آجی صاحب کو پتا ہے اس کی تفصیل میں نہیں بتا سکتا اللہ کے فضل جیسے چوہیں کامتے ہیں جب میں گیا تھا تو کامنا شروع ہو گئے تھے میں نے کہا تمہیں پتا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر یہاں پہ آئے ہوئے ہیں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جگہ غلام ہیں وہ شیر جب سامنے آتا ہے تو یہ تاریخ کی کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ اے شیر تمہیں نہیں معلوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور وہی شیر جو دھاڑ کے حملہ کرنے والا تھا وفادار کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا آگے آگے اللہ علیہ وسلم کے اچھا اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے یہ ملاد کی محفلوں پہ لوگوں نے بحث شروع کر دی ہوئی ہے کوئی کہتا ہے کہ منانی چاہیے اس طرح نہیں منانی چاہیے میں نے کہا بھی بات یہ پسیدنوں لہور میں تھا تو انہوں نے میں جب پہنچا کہلے گا آج صاحب آج رہا اپنا ملاد کے جواز پہ تقریر کر دیں میں نے کہا بھائی لمبی چوڑی تقریر نہیں میں ایک آرگومنٹ دینا چاہتا ہوں جس کو وہابی بھی مانتے ہیں جس کو اہل تشیعوں بھی مانتے ہیں جس کو پکے سنی بھی مانتے ہیں جن کو بریل بھی کہتے ہیں جن کو گلابی سنی جو ہے وہ بھی مانتے ہیں کوئی انکار نہیں کرتے ہیں جتنے کلمہ گوہ سب مانتے ہیں اور بات بڑی سادہ سی ہے میں سادہ باتیں کرتا ہوں سمجھانے کے لیے میں نے کہا حضور رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہے کوکب نورانی صاحب سے پوچھ لی تھی یہ سارے جتنے بیٹھے ہیں یہ سامنے سامنے بیٹھے ہیں سب کوئی اس بات کا علم ہے بہت آسان بات حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے حسان بن ثابت کو ممبر پر بٹھا دیا اور سامنے بیٹھ کے حسان بن ثابت کیا پڑھتے ہیں آپ بھی روز سنتے ہیں کبھی ہم نے توجہ نہیں کی وَأَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ آئِنِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین میری آنکھ نے ابھی تک نہیں دیکھا رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزمِ خیال میں نہ دکانِ آئینہ ساز میں وَأَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ آئِنِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاؤُ یا رسول اللہ میری آنکھ نے کیا دیکھنا تھا آپ جیسا حسین ہو جمیل تو کسی ماں نے آج تک جھلا ہی نہیں تو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ سامنے بیٹھے ہیں صحابہ بیٹھے ہیں خوش ہو رہے ہیں ملاد ہی تو ہے اور کیا ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاؤُ پیدائش کا ہی ذکر مبارک ملاد کا ہی ذکر ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاؤُ خُلِقْتَ مُبَرَّعُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کَانَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاؤُ یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی بلند مرتبت ہیں کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی کم ہی نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ نے کیسا بنا دیا شیخ اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیخ اکبر نے فرمایا کہ قران کی جسمانی صورت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے شیخ اکبر محمد دین ابنیравی قران کی جسمانی صورت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو دوستو آج آپ بڑے خوش بخت ہیں یہ علیاس قادری صاحب نے عویس قادری صاحب نے اپنی گفتگو میں ذکر کر دیا کہ نسبتوں والے لوگ ہیں میں آج ایک بات آپ کو بڑی ایمان افروض سنانے لگا کہ ہماری نسبت کیا ہے حضور رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گھر میں خادمہ حضرت بریرہ رضی اللہ برہ بھی لوگ کہتے ہیں بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلی کوئی چیز خریدنے کے لیے یہ سر پہ جو دپٹا تھا اس طرح لپیٹا ہوا تھا وہ کہیں سرگ گیا اور بال کی ایک لٹ باہر آ گئی وہاں بظاہر مسلمان ایک منافق کھڑا تھا اسے کہا بریرہ تم اس بات میں نازہ نہ ہونا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا تعلق ہے قیامت کے روز وہ بھی تمہیں چھڑا نہیں سکیں گے یہ جو تمہارا بال ننگا ہو گیا یہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا بریرہ روتی ہوئی گھر میں واپس آئی آزردہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آواز سنی آپ تشریف لائے آپ نے کہا بریرہ کیا ہوا کہا یا رسول اللہ بازار میں کوئی چیز لگنے کے لئے گئی تھی ایک آدمی فلان نے مجھے دیکھا ہے اور اس نے مجھے کہا کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے یہ بھی نہیں بچا سکے گی تمہارا بال ننگا ہے جہنم میں چلی جاؤ گی سیدے عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے چیرہ انور پہ جلال آیا اور سرخ ہو گیا اور صحابہ اکرام جو مزاج شناس نبوفت تھے صحابہ اکرام نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ انور اتنا تماظت سے ہے سرخ ہو گیا غصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے ہیں اور چادر مبارک کو ایسے لے پیٹا نہیں گھسٹ رہی ہے چادر آپ کی پیچھے آپ نکل کے آئے اور آ کے سیدنا بلال حبشی سے کہا بلال آزان دو لوگوں کو اکٹھا کرو جب بلال نے آزان دی اور لوگوں نے آپ کا چیرہ انور دیکھا تو کہتے ہیں کہ جو انسار مدینہ تھے وہ گھروں میں بھاگ کے گئے جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار پکڑی جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ پکڑا جس کے پاس خنجر تھا وہ خنجر تیر جو اتیار تھا لے کے آگئے اور آیت کے پہلا فکرہ جو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چیرہ انور غصے سے سرخ ہو رہا ہے ہمیں بتائیں یہ بات سننے کی ہے بہت غور سے آج کے دور میں جو باتیں کرتے ہیں ناموس رسالت کے قانون کے حوالے سے بد بخت بد نصیب انسان نہیں جانوروں سے گرے ہوئے لوگ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کو نہیں پتا انسار مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی سار آ کے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غصہ آیا بتائے ہمارے باپ نے ہمارے بیٹے نے ہمارے بھائی نے ہمارے کسی عزیز نے آپ کی شان پاک کے خلاف کوئی کلمہ کر رہا ہے اللہ کی قسم ہم اپنے عزیزوں کا سر تن سے جدا کر دے گے جنہوں نے آپ کی شان پاک میں گستاقی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہوئے صحابہ جمع ہو گئے یوں دم با خود بیٹھے آپ نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ میں کون ہوں کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اشہدو انہ محمد الرسول پھر فرمایا بتاؤ میں کون ہوں میرا نصب بتاؤ تو آئیہ رسول اللہ محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم سارا بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری نسبت ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی ان لوگوں کا کیا حال ہوگا یہ سمجھتے ہیں کہ میری نسبت ان کو جو ہے فائدہ نہیں پہنچائے گی کل قیامت کے روض آپ نے اشارت فرمایا قیامت کے روض سب سے پہلے میں اپنی قبرے انور سے اٹھوں گا مجھے اس پہ فخر نہیں میں محمد بن عبداللہ کی اولاد ہوں مجھے اس پہ فخر نہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری شفاعت جو ہے میری امت کے حق میں وہ قبول فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے میری امت کو نصیب ہوگی یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں اس حدیث پاک کا اگلا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا آپ نے فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میری نسبت ان کو فائدہ نہیں دے گی حالانکہ قیامت کے روض حیان اور یمن کے ٹبے اور ٹیلے جو ہیں ان کی جو ریت ہے اس کے ذروں کے برابر بھی اگر لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرمائے گا اور یہ نہیں کہ ان کے حق میں میری شفاعت ہوگی جن کے حق میں میں شفاعت کروں گا وہ بھی شافہ معاشر بن جائیں گے وہ بھی جس جس کی شفاعت کریں گے ان کی شفاعت ہو جائیں گی